اسلام علیکم گاز پپلک ہائر سیکنڈری سکول سے آپ کی اردو کی ٹیچر بیس بشرا پرویز اپنے آٹھویں لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے آج کا لیکچر حصہ غزلیات میں سے ہے اور پہلی غزل میر تکی میر کی ہے اس سے پہلے آپ نے نظم پڑھی اور نظم اور غزل میں واضح فرق ہے نظم تسلسل پر مبنی اشار کا وہ حصہ ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے مگر غزل کے ہر شیر کا ایک مکمل مفہوم ہوتا ہے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اس کو میں ڈیٹیل سے حصہ قواعد میں آپ کو سمجھاؤں گی غزل کے شاعر میر تکی میر کا تعروف میر تکی میر اردو شاعری میں سب سے منتاز غزل کو شاعر ہیں آپ سترہ ستیس میں آگرہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد میر متکی صوفی منش درویش آدمی تھے لہٰذا میر کی تربیت انہوں نے اسی انداز سے کی اسی لئے ان کی طبیعت میں قناعت و توقل اسار و استقلال کی کیفیت نظر آتی ہے نو عمری میں والد کے انتقال کے بعد آگرہ سے روزگار کی تلاش میں دہلی آگے یہاں سراج الدین آرزو کے شاگر بن کر اپنے جذبات و احساسات کو اشار کی صورت بیان کرنے لگے کہتے ہیں روشن ہے اس طرح دلے ویران میں داغ ایک اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک دہلی کے حالات جب خراب ہوئے تو لکھنوں میں نواب آصف الدولہ کے پاس آگئے لکھنوں میں ہر طرف ایش و اشرت تھی مگر میر کو یہاں بھی چین نصیب نہ ہوا نواب آصف الدولہ نے میر کی بڑی قدر کی اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا مسلسل غم و مسائب میں زندگی گزار کر اٹھارہ سو دس میں ان کا انتقال ہوا کہتے ہیں اہد جوانی رو رو کاتا پیری میلی آنکھیں موند اہد جوانی رو رو کاتا پیری میلی آنکھیں موند یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا میر کی زندگی رنجو و مسائب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی دنیا کی بے اتنائی اور غم کا موجیں مارتا سوا سمندر ان کے سینے میں موجزن تھا یہی وجہ تھی کہ ان کا کلام درد و غم کی علامت بن گیا کہتے ہیں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے ان کی غزلوں میں انسانی جذبات و احساسات خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے ان کے کلام میں سادگی، سلاست و روانی حیرت انگیز مگر پورا سر ہے الغرض میر اردو ادب کی ان چند خوش نصیب شاعروں میں سے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی غیر معمولی طور پر بڑا شاعر تسلیم کیا گیا تھا انہیں شہنشاہ غزل اور خدا سخن کہا جاتا ہے فرماتے ہیں مت سہل ہمیں جانو پھر تاہ فلک برسو مت سہل ہمیں جانو پھر تاہ فلک برسو تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں غزل کے اشار کی تشریح میر تکی میر کی غزل کے پانچ شیر ہیں پہلا شیر فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس شیر میں شاعر دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے انسان کو یہاں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار کر اپنے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے چلے جانا ہے اسی وجہ سے میں کبھی بھی کسی چیز کا کسی اور سے طلبگار نہیں رہتا کیونکہ یہ دنیا نہ تو کسی کو کچھ دیتی ہے اور نہ ہی دے گی جو میرا خالق و مالک ہے اور جو سب کا پروردگار بھی ہے اسی سے میں مانگتا ہوں اور وہی سب کو دینے والا ہے ہم یہاں خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھی اگلی منزل کی طرف ہم نے چلے جانا ہے ہم ایک فقیر کی طرح زندگی یہاں گزار کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے جس طرح ایک فقیر کسی کے دروازے پر آواز لگاتا اور کچھ نہ کچھ ملنے پر یہاں سے چلا جاتا ہے اسی طرح ہم نے اپنے ساتھ اپنے اچھے اور برے اعمال لے کر یہاں سے چلے جانا ہے میں اپنے دوستوں کو دعا دیتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اس سے دل نہ ہی لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے اگر میری بات نہیں سمجھتے تو یہ دنیا تمہیں مبارک ہو اور اگر دل نہ لگاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا شیر نمبر دو جو تجھ بھی انہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے اس شیر میں میر اپنا عہد نبھانے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہوں جب بھی ملتا ہوں اسے تو اس سے اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہوں مگر ہر بار وہ مجھے اپنے ظلم و ستم اور بے رخی کا نشانہ بناتا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت کی ذرا بھی قدر نہیں ہے لیکن اس کی یہ محبت مجھے کسی پل جینے نہیں دیتی اور یہ لگتا ہے کہ میں محبوب کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا اور شاید اب وہ وقت آ چکا ہے میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں محبوب تمہارے بغیر نہ جی سکوں گا تو اب اسے پورا کر رہا ہوں کیونکہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری خواہش ہے کہ تمہیں اس دنیا کی تمام خوشیاں اور راہتیں نصیب ہوں میں تو اپنے حصے کا یہاں کام کر کے اپنے مالک حقیقے سے ملنے جا رہا ہوں شیر نمبر تین دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے اس شیر میں شاعر محبت کی میراج پر نظر آتے ہیں اور محبت کی گہرائی کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر کھو چکا ہوں کہ مجھے اپنا وجود بھی اپنا نہیں لگتا کیونکہ میرا محبوب میرا خالق حقیقی ہے جب میں اپنے محبوب اور اس کی تخلیقات کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہی خبر نہیں رہتی کیونکہ جب ہم اس کی حقانیت قائل ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی حقیقت بے حقیقت اور بے بس ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہماری ذات ذات حقیقی سے علیہدہ نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ عشق مجازی مٹنے والی ہے یعنی یہ دنیا بے سبات ہے اور یہاں رہنا کسی کے لیے بھی ہمیشگی کا ذریعہ نہیں ہے اور عشق حقیقی لا فانی یعنی کبھی نہ مٹنے والی محبت ہے شیئر نمبر چار جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے اس شیئر میں شاعر عشق حقیقی میں ڈوبے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لا زوال ہونے اور بندے کی عطاعت اور فرما برداری کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنا سر اسی حقیقی مالک کے آگے جھکائیں کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو بنا مانگے ہی بے شمار نعمتیں ایش و عشرت بے حساب رزق اور رہتیں عطا کی ہوئی ہیں تو جب اس کا فرما بردار بندہ ان تمام ان آیتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا سر خود بخود اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور جھکتا ہی چلا جاتا ہے حق تو یہ ہے کہ بندے کی پیشانی سجدے سے اٹھنے ہی نہ پائے کیونکہ بے شمار نعمتیں ملنے پر صرف رب کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے لیکن انسان کے اختیار میں حق بندگی ادا کرنے کا جتنا حوصلہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ شکر ادا کرتا ہے اور بلاخر اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا حق انسان ادا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خالق ہے اور خالق کا بندہ اس کا بے انتہا آجز بندہ ہے شیئر نمبر پانچ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سمیر جہاں میں تم آئے تھکیا کر چلے اس شیئر میں شاعر معنی خیز انداز میں اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجتے ہوئے ایک اہم مقصد دیا تھا کہ میری ہی عطا تو فرما برداری کرنا لیکن انسان دنیا کی چکا چوند اور عیش و عشرت میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اپنا مقصد تخلیق اور مقصد حقیقی کو بھول کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کرنے اور کئی کاموں کے نہ کرنے کا لازمی حکم دیا ہے اسی لئے میں اپنے دوستوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس جہاں میں آکر تم نے کیا کیا آمال کیے تو ہم شرمندگی سے جواب نہ دے سکیں گے لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دنیا سے زخصت ہوتے وقت اپنے اچھے آمال ساتھ لے کر جائیں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان دنیا میں آکر اپنا مقصد حیات بھول گیا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہاں سے وہ کیسے آمال سمیٹ کر لے جا رہا ہے میر تکیمیر کی غزل کی مشک صفحہ 158 پر سال نمبر ایک کے چار حصے ہیں علیف غزل کے مطلے کی وضاحت کیجئے جواب اس کا یہ ہے غزل کے پہلے شئر کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں تو اسے مطلع کہتے ہیں بے آپ کو اس غزل کا کونسا شیر زیادہ پسند ہے اور کیوں تو یہ آپ غزل اچھی طرح سے پڑھئے گا اس کی تشریح جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کونسا شیر زیادہ پسند آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کا جواب آپ پھر لکھیں گے حصہ جیم درجز الفاظ عمر عقبات کی معنی فقیران احد بے خود جبین حق بندگی تو یہ آپ کو حصہ فرہنگ میں معنی مل جائیں گے یہ آپ نے اس میں سے دیکھ کے کرنے اور دان ساحت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے آپ نے سلائیڈ نمبر دو بہت اچھی طرح سے میرا جو لیکچر ہے اس کا سننا ہے اور اس کے بعد پھر آپ پتا چل جائے گا کیا فرق ہے تو وہ آپ اس میں سے دیکھ پڑھ لیجئے اس تو آپ اس طرح سے اس کا جواب لکھ لیجئے گا سوال نمبر دو علیف اور بے کے کولم دیئے گئے ہیں علیف کو بے سے ملانا ہے میجدہ کولم جو آپ غزل اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو مسر سمجھ میں آ جائیں گے اور اس طرح سے پھر وہ جواب مل جائے گا جو آپ نے لکھ نمبر تین ایم سی کیوز غزل کے بارے میں ساری معلومات آپ کو یہاں پر پوچھی گئی ہیں تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھ کے اور پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے حصہ قوائد حصہ قوائد میں آج غزل مطلع حسن مطلع مقتہ اور تشویقی تعریف میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے غزل غزل عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے یہ ایسی سنفر سخن ہے جو مخصوص ناصر ترقیبی پر مشتمل ہے اس کے ہر شیر میں ایک حید کے لحاظ سے غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے اسے مطلع کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ شیر ہے اب کر کے فراموش تو ناشاد کروگے اب کر کے فراموش تو ناشاد کروگے پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت یاد کروگے حسن مطلع اگر غزل کا اگلا شیر بھی ردیف اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ لکھا جائے تو وہ شیر حسن مطلع کہلاتا ہے یہاں میں پوری غزل تو آپ کو نہیں بتاؤں گی لیکن غزل کا پہلا شیر جو مطلع اور جو حسن مطلع ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوح گری کا حسن مطلع شرمندہ تیرے رخص ہے رخصار پری کا شرمندہ تیرے رخص ہے رخصار پری کا چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کبک وری کا اب مقتہ ہے غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنی شناخت کے لیے اپنا شاعرانہ مختصی سا نام جو لکھتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میر کا ہی شیر ہے وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پر بھی لازم ہے میر خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر اب تشبیح تشبیح کسی بھی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی ماند اگر قرار دیا جائے تو تشبیح کہلاتی ہے میر کا شیر ہے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے